کوویڈ نائنٹین کہیں نہیں گیا اور حکومت کوویڈ نائنٹین کو لے کر کتنی سیریس ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے کہ ایک سو اکتر کروڑ روپیہ جمع کشمیل کی حکومت کو سینٹرل گورنمنٹ نے صرف اور صرف کوویڈ نائنٹین کی لڑائی کے لیے دے دیا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اور لیاب سٹرنٹنگ کے لیے لگ بگ چون پوائنٹ نبے کروڑ یعنی چونجہ فیفٹی فور کروڑ کے قریب قریب جو ہے صرف ٹیسٹنگ اور لیاب سٹرنٹنگ کے لیے دیا گیا ہے اس میں جو آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیٹس ہیں ان کی تیدار لگ بگ تین لاکھ چھاسٹ ہزار کے قریب قریب آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیٹس دی گئی ہیں ہر یونٹ کی کیمت پندرہ سو روپیہ ہے اور اس کے لیے ففٹی فور پائنٹ نائنٹی کروڑ اپریو کیا گیا ہے اب یہاں پر بہت زیادہ ضروری یہ کہ پندرہ سو روپے کا آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر ٹی سی آر تیسٹ ہوتا ہے اور آپ پرائیویٹ لائب سے پچیس سو روپے کا چوبیس سو روپے کا چوبیس سو روپے کا آپ لوگ کراتے ہیں حکومت سے یہ غزارش کہ اگر یہ پندرہ سو روپے کا ٹیسٹ اور یہ پرائیویٹ لیب سے پندرہ سو روپے کا ٹیسٹ ہوتا آپ جانتے ہیں کہ جو سرکاری ٹیسٹ ہے وہ فری ہوتا ہے پندرہ سو روپے کا یہ پرائیویٹ لیب سے جو آرٹی پی سی آر کا ٹیسٹ ہوتا سرکار کو اگر کروا رہی ہے تو پرائیویٹ لیب آم لوگوں سے چھ tore چپس سو روپے تھین ہزار پینتیس سو روپے کیسے چارج کر رہی ہے حکومت کو کیپنگ کرنی چاہیے اور پرائیویٹ لابز کو مجبور کرنا چاہیے کہ آپ کوویڈ نینٹین کا آر ٹی پی سی آر ٹی 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 سٹ ہو یا اس کے علاوہ کوویڈ نینٹین کا انٹی بوڈی ٹی سٹ اب کوویڈ نینٹین انٹی بوڈی ٹی سٹ ہو اس کی قیمت لگ بھنگ نو سو روپیہ آپ کسی بھی پرائیویٹ لابز سے کرائیں لیکن جب آپ معلوم کرتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین انٹی بارڈی ٹیسٹ کی اصل قیمت کتنی ہے تو آپ کو معلوم پڑھتا ہے کہ کوئی تین سو روپے کے قریب قریب اس کی اصل قیمت ہے لیکن چارج آپ سے نون سو روپے کیا جاتا ہو اور اس تین سو روپے میں بھی لگ بگ لگ بگ پچاس سے ساٹھ روپے کا فائدہ لیب والے کو ہے لیکن آپ سے نون سو روپے چارج کیا جاتا ہے تو کیپنگ کرنی چاہیے سرکار کو حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ کیپنگ ہو اس ٹیسٹ کی اگر نون سو روپے کا ٹیسٹ ہے تو تین سو روپے کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اور اگر چھے سو روپے مہنگا یہ آم آدمی کو پڑھ رہا ہے تو حکومت کو اس میں انٹروین کر کے اس کی کیپنگ کر دینی چاہیے اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین کو لے کر آپ اور میں تو گمبھیر پہلے پہلے بہت گمبھیر تھے لیکن اب ہم بہت نون سیریس ہو چکے ہیں لیکن حکومت کتنی سیریس ہے دھیان سے آپ سنیں کہ پی پی کیٹس جو ہیں وہ لگ بہت ستہائیس کروڑ کی مہنگائی گئی ہیں N95 ماسک لگ بہت ایک کروڑ روپے N95 ماسک خریدنے میں لگایا گیا ہے اور دو لاکھ کے قریب قریب N95 ماسک مہنگائی گئے ہیں ایک لاکھ بیس سار کے قریب قریب پی پی کیٹس مہنگائی گئی ہیں اس کے علاوہ N95 کے علاوہ چار لاکھ باقی ماسک یعنی آرڈنری ماسک بھی لگ بہت چار لاکھ کے قریب قریب ان کا آرڈر دیا گیا ہے لگ بہت چار کروڑ کا وہ آرڈر بھی ہے الکوہل رب یہ لگ بہت چودہ کروڑ کا یہ بھی مگایا گیا ہے اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز کو لے کر ایڈیشنل ہیومن ریسورس جو آپ کوویڈ نائنٹین میں انگیج کریں گے لیبارٹی ٹیکنیشنز پنٹالیس کے قریب قریب انگیج کیے جائیں گے اور ان پر حکومت ون پوائنٹ سکسٹو کروڑ یعنی ایک پوائنٹ باسٹھ کروڑ روپیہ سالانہ خرچ کرے گی مایکرو بائیولوجس روجسٹک لیول پر انگیج کیے جائیں گے ان کے لئے ایک پوائنٹ اسی کروڑ روپیہ خرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈاٹا انٹری آپریٹرز لگ بہت چالیس کے قریب قریب ان کے اوپر اٹھاون لاکھ روپیہ خرچ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سٹاف کی باقی نیڈز یعنی ایچ آر یا باقی جو ضرورتیں سٹاف کی ہوں گے ان ضرورتوں کے لئے لگ بگ کوئی چھ کروڑ کے قریب قریب الگ سے بجٹ رکھا گیا ہے معاملہ اس کے علاوہ آشا ورکرز کو جو انسینٹیو ہے وہ انسینٹیو کے لئے چودہ کروڑ روپیہ حکومت کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ این ایچ آرم سٹاف کے لئے بارہ کروڑ کے قریب قریب جو ہے آن ریڈیم اور ون ٹائم ٹین پرسنٹ انسینٹیو این ایچ آرم سٹاف کے لئے دیا گیا ہے مانٹرینگ اور سرویلینز کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لئے ایک پنٹ پچیس کروڑ روپیہ دیا گیا ہے ہارڈویر ایکیپمنٹ کے لئے پچیس لاکھ روپیہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آئی ای سی بی سی سی ایکٹیوٹی جو کوویڈ ایکٹیوٹیز کے لئے یا پرنٹنگ سٹیشنری کے لئے پیمپلٹس کے لئے پوسٹرز کے لئے ریپورٹنگ فارمیٹس کے لئے اور میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے اوپر لوگوں کے بیچ میں کوویڈ نائنٹین کو لے کر جانکاری پہنچانے کے لئے حکومت نے لگ بگ آٹھ پنٹ پچاس کروڑ روپیہ جو ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کو دیا ہے اب کے اندر سرکار سے یہ ساڑھے آٹھ کروڑ کے قریب قریب جو ہے صرف اور صرف کوویڈ کی انفرمیشن لوگوں تب پہنچائی جائے اس کے لئے یہ پیسہ آیا ہے اور یہ پیسہ کیا اس کے لئے خرج کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ یونائٹیڈ فنڈ ٹو ڈسٹکس وہ بھی لگ بگ کوئی بیس کروڑ کے قریب قریب کیا گیا ہے اور 247 کنٹرول روم مینجمنٹ بارہ مہینوں کے لئے لگ بگ تین کروڑ روپیا اس کے لئے بھی مختص کیا گیا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کو لے کر سرکار اتنی گمبیر ہے کہ ایک سو اکتر کروڑ روپیا جو ہے اس سال بھی جمہ کشمیر کے لئے فنانچل ائر دوہزار بیس اکیس کے لئے جو ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کر اور حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ لیبارٹری ٹیکنیشنز کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے لگ بگ 45 کے قریب قریب مائیکرو بائیولوجس 30 کے قریب قریب 40 ڈاٹا انٹری آپریٹر اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے لگ بگ کوئی 115 کے قریب لوگ انگیج کیے جائیں گے اور کروڑ روپیا ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا ٹیسٹنگ لیبز کے اوپر 54 کروڑ روپیا خرچ کیا جائے گا یہاں پر سوال یہ خڑا ہوتا ہے حکومت اتنا زیادہ سیریس اس کوویڈ نائنٹین کو لے رہی ہے حکومت سمجھتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی جو یہ بیماری ہے جب تک ویکسین نہیں آتا تب تک ہمیں لوگوں کو بچانے کا کام کرنا ہے ہیلتھ ورکرز کو بچانے کا کام کرنا ہے ڈاکٹرز کو سیف رکھنا ہے مائکرو بائلوزٹوں کو سیف رکھنا ہے اور تمام ورکرز کو چاہے آشا ورکرز ہیں چاہے اس کے علاوہ سینٹائزیشن ورکرز ہیں ان تمام لوگوں کو صفائی کرم چاری ہیں ان تمام لوگوں کو سیف رکھنا ہے ان تمام لوگوں کی جان بچانی ہے اس کے لیے نائنٹی فیو ماسک آ رہے ہیں اس کے لیے پی پی کٹس آ رہی ہیں اس کے لیے الکوہل راب آ رہا ہے یہ تمام چیزیں کیوں آ رہی ہیں اس کا مطلب ابھی بھی سرکار یہ جانتی ہے کہ ہم بہت گمبیر استحتی میں ہیں ابھی بھی کوویڈ نائنٹین یہی پر ہے کہیں گیا نہیں پہلے نمبر اگدم سے ڈاؤن ہوا تھا لیکن اس کے بعد بہت سارے فیسٹیولز آئے اور ان فیسٹیولوں میں ہم لوگوں نے کوئی تمیز نہیں رکھی ہم نے اس وقت مارکٹوں میں بھی ہم لوگوں نے بھیر ڈالی اور آج کل شادیاں چل رہی ہیں شادیاں اٹینڈ کرنا اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہو چکا ہے اتنا ایمپورٹنٹ آپ کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے آپ کریے بلکل شادی اٹینڈ کریے مگر مہربانی کر کے ماسک پہن کے رکھیے ہاتھ سینٹائز کرتے رہی ہیں اور جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو ایک پریبار کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کسی جگہ کھانا کھائیں تو ٹھیک رہتا ہے لیکن آپ جب چار پانچ الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے لوگ ایک جگہ کٹھے ہو کر ماسک نیچے اتار کر گپ شب مانے لگتے ہیں کوئی خانس رہا ہے وہاں پر کسی کو بخار ہے یا کوئی ان میں سے کوئیڈ پوزیٹیو ہے مگر اسیمٹومیٹک ہے تو ان میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جو پوزیٹیو ہو جائے گا اور جس کے لئے جس کے لئے کوویڈ نائنٹین آفت بند کر آئے گا میری گزارش آپ سبھی لوگوں سے یہ سرکار ایک سو اکتر کروڑ روپیہ مارچ دوہزار اکیس تک کوویڈ نائنٹین پر خرچ کرنے والی ہے اس کا مطلب استطیع ابھی بھی گمبیر ہے مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور جتنے زیادہ پروٹیکٹیو میجرز ہم لوگ لے سکتے ہیں ہمیں لینے چاہیے